ہلو فرینٹ سارے میرا نام ہے روتھر روتھر جلیس is my name اور میرے ساتھ ہے درپی کمار شرما اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یس آپ ہنڈیٹ پرسنٹائل دیکھ رہے ہیں اور اسٹوڈینٹ خبری بھی رائٹ سو ایک چیز اور ہم آپ کو بتا دیں یہاں پر ابھی ہم کچھ ایسے کورسز لے کے آئے ہیں اگر آپ انجینئرنگ کرنا چاہتے ہو رائٹ یا ایم ٹک کرنا چاہتے ہو سو آپ نے سنا ہوگا کہ انجینئرنگ بھی ہم دو سو سے بھی زیادہ برانچز سے کر سکتے وہ بھلی CSIT EC Electrical Mechanical Civil ان کے علاوہ بھی سو ہر سیگمنٹ میں ایک برانچز ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں یہاں پر آپ مرین انجینئرنگ بھی ہے مائننگ انجینئرنگ بھی ہے پلاسٹنگ انجینئرنگ بھی ہے ٹیکسٹائل انجینئرنگ بھی ہے سو ہر سیکٹر میں تو کچھ ایسی نیش کورس ہم بتانے والے سمجھاؤ گے آپ اوڈیس کو نیش کورسز مطلب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹائٹل ہے نیش کورسز آفرڈ بائی آئی آئی ٹیز نیش مطلب ایک ٹارگیٹڈ یا پھر ایک پرٹیکیولر سیگمنٹ کے اندر اگر آپ لوگوں کو انجینئرنگ کرنی ہے یا ایک پرٹیکیولر فیلڈ کے لیے آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا مائننگ کے لیے جانا ہے لیہ کیونی نیشیرینج ٹیکسٹائل کے لیے جانا ہے ٹیکسٹائل کے لیے چیز چیز نیشنیرنگ پلاسٹک کے لیے جانا ہے ٹو پلاسٹکنگ تو سی تاریکے بہت ساری parolo سی بہت ساری برانچز ہیں اور بہت سارے اسے قورسز ہیں جو اے ایڈیز کے دعا آپ لوگوں کو کروائے جاتے ہیں تاکہ آپ ایک پرٹیکیولر کیوں کو کئی بچے ہوتے ایر مجھے 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 سی دی سی بات ہے بیچلر پلس ماسٹر سو ماسٹر پلس بیچلر کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے جس کو ہم انٹرگیٹیڈ کورسز ہوتا ہے چار سال اس میں لگتے ہیں دو سال اس میں لگتے ہیں تو کتنا ہوگا چھے لیکن یہاں پانچ لگتے ہیں اچھا پانچ سال میں ایک سال کا کوٹہ کتم کرتے ہیں مللہ ایک سال کا کئی نا کئی بینیفیٹ ہو جاتا ہے آپ کو چلی ہم نیکس اگر بات کرتے ہیں ایٹی ممبئی کی اگر ہم بات کریں تو ایم ٹیک میں آپ کو جیو انفرمیٹی کے نیچنال ریسورسز ریلیٹیڈ آپ کو کورس مل جائے گا اس پہ ہم نے سپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اسٹوڈین کھبری پر کیا ہوتا ہے آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں سارے کورسز دو سو سے بھی جیادہ برانچز کو ہم نے کبر کیا ہوا ہے آگلی ہم بات کرتے ہیں ایٹی ممبئی کی ایک بار پھر سے ایم ٹیک میں پیٹرولیم جیو سائنس پیٹرولیم جیو سائنس ایسا کی آپ لوگوں کو پتہ یہ بھائی پیٹرولیم سے ریلیٹیڈ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایٹی دیلی کی تو بی ٹیک کے اندر پروڈکشن انڈیسٹریل انجینیرنگ یہ سبھی جگہ ہوتا ہے لیکن زیادہ تار آپ کو ایٹی دیلی سے جو بچے ایک الگ ریپو ہے ایک الگ ریپو ہے بچے ایٹی دیلی سے کرنا ایک لاحقا ہے زیادہ تار ہیٹ دیلی کی بات کریں ایپلائید یاپٹس Himself ایٹی دیلی ٹیک ہے تو ایٹی دیلی سے بات کریں ایٹی دیلی لمشت نے بیدیاد ہے ایٹ دیلی کی پھر سے بات کرتے تو ایم ٹیک چاہیے عزیر میں ورے آلائ بھی وچے ریپو خاصار ہے جبک چاہیے ہاں پر لوگ بھی جو جا تھے ایم ٹیک مچے میں scalesён ک strain جاتے وہ شکے ہوا چاہتا ہے اس کو چاہیے ایٹی ڈلی ایٹی ڈلی چاہیے نہیں ہے ایک ریزن بھی ہے اب ماسٹر پہلے ہی وہ کرنی رہا ہے لیکن وہ ماسٹر ہو چکا ہوتا اپنی انجینئرنگ میں بھی چار سال پڑھ رہا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار مجھے اگر پیٹرولیم انجینئرنگ میں جانا ہے تو کونسی سپیسی برانچ میں جاؤں گا تو یہ سکوپ ہوگا نہیں ہوگا جسے اگر ہم ٹیلت کے بات کریں گے تو پیٹرولیم انجینئرنگ کو کیمیکل انجینئرنگ کو بڑی ردی برانچ بانتے ہیں یہ اکثر دیکھا گیا ہے لوگ اگنور کر دیتے ہیں لیکن آپ جانا سوچو کہ پیٹرولیم انجینئرنگ اور اگر آپ گلف کنٹریز میں ہو جا رہے ہو مطلب کیا تو اس کو بے سب سے زیادہ آپ تو یہ بھی دیکھو کہ آپ ان چونننگا لوگوں میں سے ہو جو کچھ لوگ اس برانچ کو چوز کر رہے ہیں بھائی سیویل، میکینکل، سی ایٹی تو سم لے رہے ہیں لیکن آپ ان لوگوں میں سے ہو جو ایک الگ راستہ چون رہے ہیں ایک الگ دنیا بنا رہے ہیں آپ کا ایک الگ نہ ہونے والا ہے تو پھر سے ہم یہاں پر ایٹی دلی کی بات کریں ایم ٹیک میں تو مولیکلر انجینئرنگ یہاں پر ایٹی دلی کی پھر سے بات کریں ایم ٹیک میں تو ریڈیو فریکوینسی ڈزائن ان ٹیکنالوجی ایٹی دلی ایم ٹیک راک انجینئرنگ انڈرگراؤنڈ سرکچر ایٹی دلی ایم ٹیک صالیڈ سٹیٹ مٹیریلز ایٹی دلی ایم ٹیک دیزائن انجینئرنگ ایٹ کانپور بی ٹیک بیلوجیکل سائنس ان بیو انجینئرنگ ایٹ کھڑک پور بیلوجیکل سائنس ان بیو انجینئرنگ بیومیڈیکل اور یہ ساری برانچے سا آپ نے سنے ہوں گی کیونکہ یہ بی ٹیک کے کورسز ہے تو یہاں پر اگر آپ کو کوئی کنفیزن ہے تو بیڈیو ہم نے پورا بنایا ہوا ہے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہو سٹوڈینٹ کھبری چینل پر ایٹ کھڑک پور بی ٹیک انڈسٹریل انڈ سیسٹرم انجینئرنگ میں ایٹ کھڑک پور ایم ٹیک میڈیکل ایم ایم ایجنگ اینڈ فرمیٹکس پھر ایم ایٹ کھڑک پور کے پارے بات کریں گے اب یہاں پر دیکھو ہمارے پاس کورس آگے ہیں دول دگری کی کورس آگے ہیں جیسا بھی ایم نے بتایا تھا مطلب بیچلرم پلس ماسٹر دول دگری اگریکلچرل انڈ فوڈ انجینئرنگ پلس ایم ٹیک ایم ٹیک انہی آفتا سپیشلائزیسیان مطلب سپیشلائزیسیان یہاں پر آیسٹید نہیں ہے وہاں پر آپ کو لسٹ دیکھے گی جیسا کہ کئی جوگا جب آپ کرتے ہیں بیٹک کر رہے ہو یا بے کر رہے ہو تو پرسٹ یر کے کو من ہوتے ہیں آپ کو ایک بڑھنا پڑھتا ہے سیکنڈ ڈیئر سے آپ سے پوچھا جاتا ہے اچھا کیا چیئے ایم بی میں بھی اسی ہوتا ہے کہ جب آپ ماسٹر کرنے جاؤ گے تو ایچار فائننس یا کسی میں کر رہا ہو فرسٹ ڈیئر تو کومنی ہوگا نا سیکنڈ ڈیئر سے آپ کو اسپیشپک چوز کرنا ہے اوکے ایٹ کھڑکپور کی بات کرتے ہیں اپنے دول میں مائننگ سیفٹی انجینئرنگ ایٹ کھڑکپور دول میں قوالیٹی انجینئرنگ ایٹ کھڑکپور میں انٹیگریٹیڈ اپلائیٹ جیولوجی ایٹ کھڑکپور میں انٹیگریٹیڈ کورس ہے ایکسپلوریشن جیو فیزکس کا ایٹ مدراز میں ڈوال کورس ہے بائیلوجیکل انجینئرنگ کا ایٹ مدراز میں پھر سے ڈوال کورس ہے انجینئرنگ دیزائن کا تو یہ سارے کچھ کورسز جو ہیں یہ ہمارے دول کورسز اور انٹیگریٹیڈ کورسز تھے اب آگے بڑھتے ہیں اب ہم آتے ہیں روڈکی کے دل یقانی انجینئرنگ ایٹ ویڈوال کورس experpractice پیپر اور مبلکل پھر گھر ہے مجموانے پھر ریلchwoby بہنوانے پیپر اور مبلکل گھر ہے پیپر انجینئرنگ پر برڈک اور مبلکل گھرے گی بھمر اور مبلکل گھرانس کی ایٹ روڈکی آپ دیکھ سکتے ہیں جوالوجیکل ٹروشن ہے تجوال ٹیکیacsیا پیپر روڈکی ویڈوال کورس کا ایک ایک طرح سی کامبینیشن ہو جاتا ہے بی فارمیسی اور انجینیرین کا دونوں کا ایٹ بی اچیو میں اپ ایمٹی دیکھوگے تھرمل سائنس انجینیرنگ میں ایٹ بی اچیو میں اپ ایمٹی دیکھوگے کلائمیٹ سائنس ان ٹکنلوجی میں ارے باپ رے اتنے سارے سارے کور سے بھائی صاحب اپ ایٹ بی اچیو میں آپ دیکھوگے دو اول میں انڈسٹریل کیمیسٹری ہے عیر حضور ب pist civil Hobart اور انجیری 1400 انجیریرانی پر عوامenschار کیا کو پر اور ترا دولچ خاصے بwickی کنا کی کم گر کرśli ک蒙 میں بائی چ عیر حضور ا و حضور ادو را بے ٹک انجیری علم لیکن میں دور این جن کو رو آکست لیا افراد بی ٹک انگیر سجن sign عیر را unfamiliar انجیری so there صرف الان مانی ایم تا теб فی nombre سمجھانا بھی ہے بتانا بھی ہے کیونکہ ہر ایک برانچ کے اوپر ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا کر دیا گیا ہے ان کو جا کر صرف دیکھنا ہے سب کو یہیں بتا دوں گا تو وہاں کیا دیکھیں یہ لوگ جائے اور اگر آپ کو اس کے بعد بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو نیچے ہمارا کمنٹ کا جو دبا ہے کمنٹ کر رہا ہے وہ دبے کے اندر آپ کو بتائیں گی چلی ایٹ بات کرے تو آپ ایٹ مدراز کے بارے میں بات کریں یہاں پر آپ اوشین انجینئریں اور انجینئریں اور مٹاک ملے گا اپس مٹاک آپ کو ملے گا سٹرکٹرل انجینئریں یہ آپ کر سکتے ہو یہاں سے لیکن اس کے بعد بھی اگر کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو تو نیچے جا کے کمنٹ کر سکتے ہو اور حالانکہ یہ رنگتا نہیں کہ اس کے بعد کچھ ملے گا اور پوچھنے کو کیونکہ جو سب کچھ ہے ہم نے کور کر دیا اور اس کے بعد جو پرٹیکلر ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ہم نے بنائی اپنے چینل پر ڈال دیا سوڑ کو جا کے دیکھئے بڑے رہی ہے برسات اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھئیے سبسکرائب کر لیجیے جلدی سے جلدی سے آتادات میں اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں میں ماما چاچا نانا کاکی پھوپا پھوپی دادا دادی ممی بھائیہ سب کو بھولنے کہ دیکھنا ہے آج سے 100% ڈائل اور آگے بڑھنا ہے thank you love you all take care hasta la vista